السلام علیکم تو بہت ساری confusion یہ ہے کہ ہرے اور کالے زیتون میں کیا فرق ہے اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کچھ زیتون کالے ہوتے ہیں کچھ زیتون ہرے ہوتے ہیں تو یہ لوگ confused ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے اور اچھا کون سے کھانے کے لیے دیکھ صاحب اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے جتنے بھی فروٹ ہیں پہلے سبز ہیں آہستہ آہستہ پکنے کی طرف آتے ہیں تو یہ کلر چینج کرتے جاتے ہیں پرپل پرپل سے بلیک کی طرف چلے جاتے ہیں مثلا یہ عمومن لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں جی کہ گرین کون سا ہے اور بلیک کون سا ہے آج کل تو موسم میں ہم لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک ہی درخت پر گرین بھی ہیں اور یہ آہستہ پکنے کے بعد یہ بلیک ہو رہے ہیں لوگ confused ہوتے ہیں کہ بزار میں جو ملتا ہے کچھ بلیک ہوتے ہیں کچھ گرین ہوتے ہیں جب اچار اور ٹیبل ورائٹی جب ہم اتارتے ہیں تو اس کو گرین کیونکہ تھوڑا وہ ہارڈی چاہیے اس کو تھوڑا سخت ہونا چاہیے تو اس لیے وہ گرین اتار دیتے ہیں تو جب زیادہ پک جاتا ہے وہ آئل ورائٹی میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے پھر اس کا آئل نکلواتے ہیں مثلا کوئی ایسی الادہ الادہ ورائٹی نہیں ہے جتنے بھی زیتون کے پھلیں وہ سارے پہلے گرین ہوں گے پھر آہستہ پکنے کے بعد وہ سارے بلیک ہو جائیں گے اچھا بزار میں جو ملتے ہیں اس میں نمک بہت ہے جس طرح آپ میری چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں آپ خود بھی آپ کے گھر میں بھی استعمال ہو رہے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم پروسیس ہی سارا اس کا نمک میں کرتے ہیں وہ مہینے سے ڈیڑھ مہینے کا پروسیجر ہوتا ہے اس میں سے جو کڑوات ہے وہ ختم کرنی ہوتی ہے اور وہ نمک ہی اس کو ختم کرتے ہیں یا دوسرا جو ہے نا وہ شارٹسٹ ہے کارسٹک سوڑے کا تو نمک اس لیے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھانے لگتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا ہواش کر لیں تو وہ نمک نکل جائے گا پھر آپ کو زیادہ نمک محسوس نہیں ہوگا کہتے ہیں زیتون کو تیل کو پکانا نہیں ہے جی ڈیڑھ چمچ روزانہ لیں تو آپ کارڈیو وسکلر ڈیزیزیز سے اور آرثرائٹس سے اور انفلمیشن سے بہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایسے پولی فینورز موجود ہیں کہ جو کہ آپ کو انفلمیشن نہیں ہونے دیتے اس کے لیے میرے پاس پر بیس چیز رہ جاتی ہے کہ زیتون کو ڈریکٹ لیں اس کے اندر ہی تیل ہے اس کے اندر ہی فائبر ہے اس کے اندر ہی انٹائی آکسیڈز ہے تو میرے ہی پسندیتہ یہ ہے کہ آپ زیتون کو ڈریکٹ لیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ